اس دوائی کڑوی دوائی کو کھائیں گے کھائیں گے مطلب سنیں گے اس دوائی کا پرویش ہونے کا مارک ہے کان سرون ان کانوں کے دوارہ یہ سرد دوائی زوزائے گی ہرجہ میں ہرجہ میں پھر اس کی کھل بلی مات چاہ گی اس کے اندر ایک وسیس کا سکسی ہوئے گی کبھی من ہاں کہے گا کبھی نہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہم نہ کدے سنیا کونی یہ کوئی بات ہوئی کبھیر تو کال ہوا چھسو ورس پورو ہوئے اگر ایسا بیچار ہم کریں یہ اس میں یہ بیچار کریں کہ بھگوان کرشن کب ہوئے بھگوان رام کب ہوئے ایک تریتہ میں ایک دعا پر میں اس تحت پہلے کون تھا پھر ہم سوچیں کبھیر شاہب تو کال ہوئے ہیں چھسو ورس پورو کلیوگ میں تو پہلے رام اور کرشن ستیوگ میں کہاں تھے پھر تو چھے کو نہیں آرسا تو وہ بھی بھگوان کوئی نہ وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ بھگوان تین لوگ کے ہیں اور یہ بھگوان ست لوگ کے انانت کوٹی برمھنڈ کے ہیں مالک سے کہتے ہیں کبھیر شاہب چاروں یوگوں میں آئے ہیں ستیوگ میں ست سکرت نام تھا ہے اور بھائی تریتہ میں منندر نام سے دعا پر میں کرونا میں نام سے اور کلیوگ میں کبھیر نام سے یہ چاروں نام تھے ان کے مکھے چلیں گے انہیں اوتار بھی ہوں گے ان کے جیسے دوسرا اوتار کلیوگ میں گریب داستی آئے وہی پرماتمہ ست پرس پورن پرماتمہ اور بھی پل پل میں آتے رہتے ہیں کبھی پرگٹ کہیں کسی روپ میں آتے ہیں کبھی کسی روپ میں آتے ہیں وہ اپنے ہنسوں کو سمجھا بجا کے چلے جاتے ہیں لیکن مکھے چاروں یوگوں میں ان کے پرسید رہیں گے ستیوگ میں ست سکرت نام سے تریتہ میں منندر نام سے دعا پر میں کرونا میں نام سے کلیوگ میں بھگوان کبھیر صاحب کے نام سے پورن برمائے کبھیر صاحب پورن پرماتمہ اندکوٹی برمین کے بھگوان ہیں اب یہ بات میں نے پہلے دوپیر کوئی بتائی تھی صبح کہ یہ بات مند کو کپی سوکاریہ نہیں ہے کہ کبھیر بھگوان تھی کن کو نہیں ہے جنہوں نے سنا نہیں یہ جان نادانی کے کارن کیونکہ پہلے ہم پردان منطری راجہ کو بھی کم معنیہ کرتے نوکہ کرتے کہ نیارہ ڈی سی لاغ رہا ہے اسی پرکار ہم نے ڈی سی کی مہتو کا گھنہ گیان تھا پردان منطری کا کوئی نہ لیکن پردان منطری کا تو نوکر ہے وہ ڈی سی اور اس کی کار کی کھڑکی کھولا جا گئے لیکن اپنے ستھان پر وہ پورن سکتی ہے اسی پرکار یہ تین لوگ کے پرماتمہ ڈی سی سمجھو اور کبیر شاہ پردان منطری سمجھ لو اتنا ڈیفرنسییٹ ہے ان کی سکتی میں اتنا انتر ہے ان کی سکتی میں لیکن یہ بھی مالک ہیں اپنے ستھانے سیتر میں اور یہ مالک سے کل بھنی سارے سیتر میں اب میں نے بتا تھا کہ شیو پران کہتا ہے شیو بھگوان ہے ایک بھگو جی نکال کہ میں تو دیکھو آپ کچھ بھی کہو میں تو شیو جی سے اکرتی سے نہیں مانو ماننا نہ ماننا یہ بات بھن ہوتی ہے نہ ماننا وہ آپ کی صلاح کی مرضی آپ کے بیچار ہیں کوئی جبردستی کوئی تھوپہ تھوڑے جاتا کسی پہ لیکن یہ کہنا کہ یہ اب کوئی دس کے نوٹنے نوکے مہدر سو کا مانو اب دس کا نوٹ ویسو کا تو کوئی نہیں مان چاہے نہ مان ماننا آپ کی مرضی نہ ماننا آپ کی مرضی پر پرمان اسے دوں گا گنجاس نہیں رہو اس ماننے کہ قبیل صاحب کو پرمات مانا ماننے اب لالنے لال کون نہیں ماننے جس نے گیان ہے وہ عوض سے ماننے جن کو گیان نہیں وہ کونہ ماننے اس کے دہار میں نہیں آیا وہ لال دس کے نوٹ نہ مان لے سو کے نوٹ نہ مان لے آپ پرمان بتاتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ لکھا ہے شیو پران میں کہ شیو پرن پرماتمہ ہے یہ بات تو بلکل ٹھیک آپ کی شیو پران میں بلکل لکھا ہے کہ شیو بھگوان پرماتمہ ہے یہ شیو مہ پران ہے یہ آپ دیکھئے گا شیو مہ پران ہے یہ یہ شیو مہ پران بھاسا یارہ کھنڈ ستی پر کانسی پستکالے مطورہ لیکھے کہیں ونود کمار پروہیت ساستری اہم سری گردھر جی سپستک ستاکست کانسی پستکالے بمبئی ملہ ہے ایک سو بیس روپے یہ شیو مہ پران اوم نہ میں شوائے اس کے اندر سے میں دیوران آپ کو سناتا ہوں دیوران آپ کو سناتا ہوں اس میں دیوران آپ کو سناتا ہوں کہ بھگوان شیو نے ساری سری گردھر کا جو ہے رتنا کی پہلے بھگوان شیو تھے ایک سو اکیس پرسٹ پہ اس کے ایک سو اکیس پرسٹ پہ لکھا ہے کہ بھگوان وشنوں کی اتپتی بھگوان شیو تھا یہ آپ کو سناتا ہوں درمان کی بھگوان شیو تھے 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 اے مکت پر تتو ہیں وہی سدا سیو کی مورتی ہے اسی کو پنڈت آسکریے اے ورکنیے اور پراشین اسور کی مورتی کہتے ہیں اس نے اپنے شریر سے سرچند شریرک والی نہ بھی ناس نہ ہونے والی سکتی پرگٹ کی کبھی نہ ناس نہ ہونے والی سکتی پرگٹ کی وہ پرگان پرگٹی وہ گنواتی مایا ہے اور وہی وکاس سے رہیت ہے گدھی تتا و جننی ماتا کہلائی وہی سکتی امبکا ہے پرگٹی شمپورن لوکوں کی اسوری ہے ترگیو کی ماتا ہے اسی اپران پرکٹ کر سنا رہے ہیں وہ آپ کو چھٹا جائے برمان دوارہ تتوں کا ورنن سکتی امبکا ہے پرگٹی شمپورن لوکوں کی اسوری تر دیووں کی ماتا تین دیو پر ماں بشنوں میں نت اور مول کارن کہی گئی جس کی آتھ بوجائے ہیں اور جو وچی تر مخوالی سبحہ ہے سدا سیب نے اس سکتی کو ساتھ لے کر شیب لوک نامک اکسیتر کی رچنا کی اب دیکھو سدا سیب نے اس سکتی کو ساتھ لے کر شیب لوک نامک اکسیتر کی رچنا کی اس کی اتم اس کی اتم اکسیتر اسی اتم اکسیتر کو کاسی کہتے ہیں جو پرمیشور کو دینے والی پرمکس کو دینے والی اور سروپری ہے اس اکسیتر میں پرمانن پاربتی سکتی سہیت نواز کرتے ہیں پاربتی سکتی سہیت نواز کرتے ہیں یہ مونے پرلے کال میں بھی ویکسیتر شیب پاربتی یہ رہیت نہیں ہوتا یہ شیب پران سنا رہا ہوں اور اسی سے اس کو ابھی موقت کہتے ہیں دنسداری شیب نے پہلے اس میں ایک آنند ون بنایا تھا اس آنند ون میں شیبا شیب کہ رمڈ کرنتے رہنے پر یہ ناردی انہیں کسی دوسرے پرس کے نرمان کی چھا ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس کا بھار کسی دوسرے پر دے کر سانتی سے کانسی میں کیول سین کریں اس پرکار نشکہ کر کے اس کے اکسینک دس میں انس میں صدہ روپ آوست کابیہ پار کیا جس سے ترلوکی کی ایک سندر روح پرس کا عبیر بھا ہوا جو سانت اور ستو گن سے یکت ایمہ گمہیلتا میں ساگر کے سمان ہیں تب اس اجے پرس اپنے پرگت ہو کر پرمیسور سنبھو کو پرنام کیا کہا کہ اے سوامین میرا نام کہہ کر میرے کرموں کو بھی کرموں کو بھی کہیے یہ سن کر پربو سی جی ہنس کر بولے کہ سرواتر ویپک ہونے سے جگت میں تمہارا نام وشنو وشنو نام پرسید ہوگا شیو جی نے کہتے ہیں بھگوان وشنو کو اتپن کیا اور بگتوں کو سکھ دینے کے لیے تمہارا اور اور بھی بہت سے نام ہوں گے پرنٹو تم کاریہ سادن کے لیے دردتا سے تب کرو ایسا کہہ کر سن کر جی اپنے مارک سے دو ویدوں کا اپنے مارک سے دو ویدوں کو دیا تب وشنو نے سیو جی کو نمسکار کا بڑا تپ کیا اور سیو جی اتن تر دھیان ہوگے وشنو جی نے دیو باہرہ اجار ورس تک تب کیا کنٹو تب سے اب تک انہوں نے اپنی منور کلیان ماکری صبح کا درشن نہیں پایا سنبھو سنبھو وانی سنبھو کا درشن نہیں پایا یہ اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیو مہا پران میں لکھا ہے سیو جی سے وشنو اتپنوا اب میں آپ کو وشنو پران سناؤں گا سنگ سیو مہا بھارت میں بھی دیوٹی اکھنڈ سے صحابار لکھا ہے بھگوان وشنو سے سیو کی اتپتی راجہ یدشت نے پوچھا پتاب میں ہے کمل بھگوان وشنو اویناسی سمس جیووں کے اتپتی اور پرلے کے ستھان اجے اور ویعا پک ہیں وی ناران ہرسی کیس گووین اور کیس ان ناموں سے وکھات ہیں میں ان کے شروع ساتھوی کی ویچن سننا چاہتا ہوں ویشن جیو بولی راجن میں ایک پرسن زگ دمبنی بھگوان پرشور جیو ریشی نارد اور کرشن پیان گاز کے مک سے سنا تھا سنا ہے مہرشی اس تی جیول بالمک اور مارکنڈ جیو اسی عدود رہیس کا ورن کیا کرتے ہیں بھگوان وشنو سب کے اسور اور انتتا ہیں اب یہ بات سن کہ آپ کا سمجھ ماؤگی کہ یہ جیو ہویا کیوں کرے اور قریب داستی نے کبیر صاحب نیا تاری کھول دی پھر یہ سچارو کر گئے ویپرس ویراج آدی انیک ناموں سے پرشید ہیں شروع بیاب کہیں لوکم برم بیتا پرس ان شاگ ساگ دعا بھگوان کے جن چیتروں کو جانتے ہیں چیتروں کو جانتے ہیں چتھا گونوں پرانوں ویتا جن کا نروپن کرتے ہیں وہ سب میں سب میں تمہیں سناتا ہوں وہ پرشوطم شمپون بوتوں کے آتمہ ہیں انہی نے اپنے سنقلب دوارہ آکاس وائیو اگنی جل اور پرچوی ان پانچوں بوتوں کی رتنا کی ان سروہ بھوتیشور بھگوان وشن پرچوی کی رتنا کر کے جل میں سین کیا اپنے سمپن تیز سے سمپن ہو کر انہی سمست بوتوں کو اگر بھگوان سنکر سن کا اتپن کیا سنکر جی کا پیدا کیا بھگوان سنکر کو اتپن کیا وہ بھگوان سنکر ہی سمست بوتوں کے آدھار ہیں تتھا بھوت بوشے سب ہی پرانیوں کو آدھار کرتے ہیں اس کے بعد ان کی نابی سے سریعہ کے سمان تیزوں میں کمل پر گٹوا اس سے سمپن بوتوں کے پتا میں بھگوان برمہ کو بھی پر گٹوا ارثات وشنوں سے بھگوان درمہ اور سیو دونوہ کی اتفتی یہ سنکسیت ماں بھارت کے دیو تیخن سے سابار شریعہ بھاگوات سدا ساگر کے ترتی سکم سے آٹھ میں اجھائے سے ساب شرشتی کے پورو یہ سمپن وشوت جل میں ڈوبا ہوا تھا اس میں ایک ماتر شریعہ سی سیا پر پور ہوئے تھی وہ اپنے جان سکتی کو اکسون کر کے یوگ ندرہ میں آسرہ لے رہے تھے اپنے ندر موندے ہوئے تھے سرشتی کرم سے آوکاس لے کر آتما اند ممگن تھے ان میں کسی کی کریا کا انویس نہیں تھا جس پر اگنی اپنی داہ کریا سکتی کو چھپائے ہوئے کاسٹ میں گیا پک رہتا ہے اسی پر شریف بھگوان نے سمپل پرانیوں کو سکسم سریلوں کو اپنے سریل میں لین کر کے اپنے آدھار بھوت اس جل میں سین کیا انہیں شرشتی سکتی کے ساتھ ایک سہنسر چطر یب پیانت جل مسین کر کنے کے انہیں پر جب انہوں نے ان کے دوارہ نکت ان کی کار سکتی نے زیوں کو کرموں کی اتپتی کے لئے پریج کیا تب انہوں نے اپنے سریل میں لین ہوئے انہ تلوک دیکھے جیسے میں بھگوان کی تو ان کے نابی دیش سے باہر نکلا کرم سکتی کو جاگرت کرنے والی کار کے دوارہ دیکھو کار کے دوارہ کار کے دوارہ یہ پھر بھی بار بار آرہا ہے یہ کار بتاؤں گے کون تھا یہ کار نہیں سارا کار بگاڑ رکھا ہے کار کے دوارہ وشنو بھگوان کی نابی سے پار جل راسی کو جبتی مان کر دیا سمپورن گنوں کو پرکاسد کرنے والے سروہ لوک میں کمل بھگوان بھی انتریامی روح سے پروشت ہو گئے کب اس میں سے بنا پڑھائے ہی سمپورن ویدوں کے جاننے والے ساک سات دیو مورتی درمہ جی پرگٹ جب کوئی لوگ دکھائی نہیں دیا تو آنکھیں پھاڑ کر آکاس میں چاروں اور گردن گھما کر دیکھنے لگے اس سے ان کی چاروں دیشا چار موک ہو گئے چار موک ہیں بھگوان برمہ اس میں کالین پون کے تھپیڑوں سے اچھلتی ہوئی جل کی ترنگ مال کے کارن اس جل راسی کے اوپر اٹھے ہوئے کمل پر ورازمان آدھی دیو برمہ جی کو اپنا تھا لوگ سب سروپ کمل کا کچھ بھی رہت اب یہ سے دو گیا کہ سدھا شاگر میں آٹھ میں جائق سے سہبار رشت نمہ 112 پر یہ لکھا ہے کہ برمہ کی اتپتی وشنو جی اور ادھر سے شیو وشنو کی اتپتی شیو پران میں اور یہاں لکھا ہے درم پران کے اندر کہ بھگوان درما سے اور شیو اور وشنو کی اتپتی پرمہ پرنام کر کے میں وید کے طل ماننی پران کا ورنن کروں گا پورا لوگ میں دخص آدی سریش مونیوں کے پوچھنے پر بھگوان برمہ جی نے جو سنائی تھی وہ پاپ ناسنی کتھا میں اس میں کہوں گا پھر یہ کتھا بہت وچھتر اور نیک ارتھوں والی ہوگی اس میں سرکیوں کے ارتھ کا وستار ہوگا جو اس کتھا کو صدا اپنے ہر دی اندھان کرے گا وہ نرمتن سنے گا وہ اپنی ونس پرمپرا کو قیم رکھتے ہوئے سرگ لوگ میں پرتی شیط ہوگا آخر میں سرگ لوگ تک پہنچ ہے ان سبھی ساجتروں کی کتنی اچھی ساد نہ کریں گے تو سرگ لوگ میں پہنچ جائیں گے سار کہ تدن تر سنب بھگوان ناران نے نانا پرکار کی پرجا اتکن کرنی کی اچھا سے سب سے پہلے جل کی شرشتی کی پھر جل میں اپنی سکتی کا آدھان کیا جل کا دوسرا نام نار ہے کیونکہ اس کی اتپتی بھگوان نر سے ہوئے ویجل پوروکال میں بھگوان کا آئین نواز تھان ہوا اس لئے ناران کہلاتے ہیں بھگوان نے جل میں اپنی سکتی کا آدھان کیا اس سے ایک بہت ویسال سروہ گن میں انڈ پر گٹ ہوا جس میں سویم برماجی اتکن ہوئے یہ کہتے ہیں بھگوان نے برماجی اتکن ہوئے اور سروہ گنوں کے سمان کانتی مان بھگوان برمان نے ایک ورس تک اس انڈ میں نواز کر کے اس کے دو ٹکڑے کر گئے پھر اس ٹکڑوں سے دھولوک اور دوسرے بھولوک ان دونوں کی بیچ میں آکاس رکھا جل کے اوپر تیرچی ہی پرچوی کو استافت کیا پھر اور پھر پروزوں کے پوروز سناتن کمار جی کو اتپن کیا انہی سات مہرسیوں کے سمجھ راجہ گیار ردروں کا پراد دبا ہوا اس سات مہرسیوں کے سات بڑے بڑے دیو ونس اور دیوتا بھی انہی کے انتر گت ہیں اکت سات ونس کے لوگ کرم نشت سنت تانوان ہیں ان منسوں کے بڑے بڑے رسیوں نے سو صوبت کیا اس کے بعد درمہ جی ویدھوت واجر میگ روحی اندر دنس اکسی میگ آدھی کی رشتی کی پھر یوگو کی شدھی کے لیے انہوں نے رگوید یدروید سیاموید پرگٹ کیے تدنتر ساد دیوتاؤں کی اتپتی بتائی جاتی ہے چھوٹے بڑے سلی بھوت واجر برمہ کے آنگوں سے اتپن ہوئے ہیں اس پرکار پرجہ کی شرشتی کرتے رہنے پر بھی جب پرجہ نہیں ہوئی پرجہ پتہ پتی اپنے شریر سے دو بھاگ کر آدھے پرس آدھے ستری ہو گئے پرس منو کی پتنی روپ مپرات ہوئی اس کے دس دار ورث پریان دوس کر پرپیش کر کے تیز پرس کو پتی روپ مپرات کیا وہ پرس سویم بھو منو کہے گئے وہ ویراج پرس بھی انہی کا نام ہے ان کا منون تر کال اکتر چتر یوگو کا بتا جاتا ہے ست روپا نے ویراج پرس کے ان سے ویر پری اوٹ پان پات افنا مک پتر کی ہے اس میں لکھا ہے کہ بھگوان وشنو سے برمہ کی ات پتی دی اور برمہ نے پھر آگی سی بنائی اور پھر یا سی رشتی چالی اب این اُڑ جی اب اپنے سنگسیت ماں بھارت میں سنیا ہے کہ وہ بتاتی ہی کہ وہ مہا سکتی اس اس بجاؤں والی سبھی دیوتاؤں کی مات ہے اب ہم آپ کو دیوی بھاگت مہا پران سناتے ہیں دیوی بھاگت مہا پران یہ دیوی بھاگت مہا پران آپ دیکھ گا پھر بک سیلر پرکاسن ہری دوار سے پرکاسی تیہ ہیں اس میں یہ دیکھئے گا دیوی بھاگت مہا پران یہ ساری جتنی بھی پران ہیں مہر سی بید دیاس دوار ہی لکھی گئی ہیں جتا جب انہوں نے لکھی آب آد میں یہ پران بھی سارے بھی ری رس تیہ ہیں بھگوان دیاس دوار لکھا ہے ٹھیک ہے پرش نمبر 89 سے 98 تک 89 سے 98 تک آپ کو اگر یہ دیوی بھاگت جو ہے اس تین پرانوں کو ایک ستارو کرتی ہے یہ دیوی بھاگت جو ہے یہ تین پرانوں کو سی پران برمہ پران کچھ حد تک ٹھیک کر ہے بلکل ان کو سچارو کرتی ہے اس کے بعد گریب داستی مہارات کبھی صاحب کی جو گرن صاحب ہیں یہ ان کو اور کتی پکا کر دیتے ہیں یہ جونکی چیوں بتاتی ہیں برمہنڈ کی برمہنڈ اور برمہنڈ برمہنڈ جیسے برمہنڈ میں یہاں پر پانی ہے پانی تھا ستھاور جنگم جتنے پرانی ہیں ان میں کوئی بھی نہیں تھا تب کمل سے میری اتپن ہوئی برمہنڈ کہ اس میں بیٹا میں کمل کی کنکہ پر بیٹھ کر ویچار کرنے لگا اس اگاد جل میں میں کیسے اتپن ہو گیا یوں ویچار کر کے میں جل میں اتریا ایک ہجار ورس تک پرچھوی کا انویشن کرتا رہا کھوز کرتا رہا اس پر تپس شارم کی کمل پر بیٹھے ہی ہزار ورس تک مہتب کرتا رہا پھر اس اس نے آکاس وانی ہوئی سرشتی کرو سوچہ کس کی سرشتی کرو حطوہ میرا کیا کرتا ہو ہے درمہ جی بتا رہے ہیں کہ میرے کو ایسے آکاس وانی ہوئی اس کا مطلب سکتی اور ہے کوئی اوپر کی جب آکاس وانی کوئی اور کر رہا ہے اس اس نے مدھو کیٹب نام کے دو بھینکر دانوں سامنے آئے مدھو کیٹب راکسس میرے کو دکھائی دیئے میں ان سے بیبیت ہو کر ڈرکے کمل کے ڈنسل پکڑ کے جلمہ اتریا اور وہاں مجھے ایک پرم عدبوت پورسنے درسن کے درسن ملے جو سیس ناگ کی سیہ پر سوئے پڑے تھے سنگ چکر گدہ اور پدم ان چاروں آیودوں سے انوں پر صوبہ پا رہے تھے وہ کون تھے بھگوان ویشنو تھے ایسے سیس شائی بھگوان ویشنو کا مجھے درسن ہوا نارجی سیس ناگ کی سیہ پر سوئے ہوئے ان پر بھوک دیکھ میرا من چند تو اٹھا اتنے میں بھگوطی یوگ ندرہ یاد آگئی یا مائی آٹھ بجا والی یاد آگئی میں نے ان کا سوطن کیا ان کو یاد کیا وہ کلان میں بھگتی شری ویشنو کے وگرہ سے نکل کر ویشنو کے سریر سے بار نکلی اب یہ دیان کرن کی بات سے یہاں پر گرد صاحب کو کھولن کی چابی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چابی لگیں گئی ساری پھر کھولے گئے ہو ویشنو جی کے سریر میں بھگوطی پرویش تھی یا آٹھ بجا والی مائی جیسے ایک سریر میں دوسری پریت آتما پرویش کر جاتی ہے اور اس کو مرچت کر جاتی ہے اپنی بولی بولتی ہے اسی پرکار یہ نرنجن اور مائی ان برمہ اور بیشنو محیسم بڑھ پرویش کر اپنے سارے کام کرتی ہیں جو انہیں کروانا وہ کروائی دیتی ہے تو اس میں درمہ ویشنو جی کے آتما تو سوٹی پڑی تھی اور یہ اس میں پرویش تھی اس لئے وہ نے دراکاروب بنا لیا تھا اب دیکھا کہ ہمارے پاس ہزاروں کیس آئے ہیں اس دوران پانت سال کے سمعے میں کہ ایسی پریت آتما نہ براکے کے بولے ہیں اور جب وہ اس میں سے بھاگ جاتی ہیں وہ پہلے پورو آتما جی نوکہ نوپنی وہ بحث بولا اس کا یاد بھی کیا تھا میرے ساتھ تو ایسے ہی یہ ویشنو نہ مائی اور نرندن جب چاہیں کسی بھی پرویش کر جاتی ہیں اور ان کو معلوم بھی نہ ہوتا یہ کون تھا کیا ہو گیا اب یہ بات بتائی کہ بھگوٹی کو یاد کیا تو اس ویشنو کے شریر میں تو وگرہ میں وہ آٹھ بجا کی مات سامنے پر گٹ ہوگی نگل گئے بھگوٹی کو یاد کیا بھگوٹی شریر ویشنو کے وگرہ یعنی شریر سے نکل کر اچن ترو دہرن کر آکاس میں ورازمان ہوگی تب ترن تیسری ہری اٹھے پھر ویشنو جی سو دھیم آیا اس میں سے اپر اپنا جا گیا انہوں نے مدھو اور کٹب کے ساتھ پانچ ہزار ورس تک بڑی گمسان لڑائی کی بھگوان ویشنو نے مدھو اور کٹب نام کے دو راکس دو اتپن ہو رہے تھے ان کے لڑائی اور پانچ ہزار ورس تک لڑتے رہے پہلے دیوی کے کٹاک سے مدھو موحیت ہو گئے اس کے بعد بھگوان ویشنو نے گود میں لٹا کر ان کے پران رہیت کر دیا اب یہ بات اور بچار کرنا ہوگا بھگوان ویشنو سے نہیں مرے پانچ ہزار ورس تک لڑتا رہا دو سندر روح پر آ سکت اور اس سمیں کہتے ہیں اس ویشنو نے ان کو گود دیم گیر کے پھر مار رہا ان کا جہان بدل گیا اور اس سکتی نے ان کے ساتھ ایسا کر کے پھر مروینا ویشنو کے در سکتے چھڑا رکھے تھے اب یہ بات سوچن کی ہے کہ سر اور کمیاں اتنی پاویں کہ وہ اس پہ نہ میرے اس پہ نہیں میرے دوسرے ناک ہمارے یہ بھی نہیں کہ یہ سکتی کچھ بھی نہ تھی پر تین لوگ کے بھگوان تھی جتنی ان کی سکتی ہے ساسطروں میں برنی تھا قبیر صاحب نے ست مانیہ ہے پر یہ بھی بتا ہے کہ آپ کو پور سکھ نہیں دے سکتی اس کے بعد بھگوان وشنو نے گودمن لے کر انہیں پران رہیت کر دیا اب وہاں میں اور بھگوان وشنو دو چھے اور وہیں پر ردربی پرگٹ ہوگئے وہاں پر کہتے ہیں سیو جی بھی آگے اب یہ آکی تنگ کیسے ٹپکے یہ سارا خو لگا سنوے تب آجی سکتی ہم لوگوں سے کہنے لگی دیوی نے کہا برما وشنو اور مہشور تم بھلی باتی سابدان ہو کر اپنے اپنے کاریہ میں سن لگن ہو جاؤ شرشتی ستیتھی سہار یہ تمہارے کاریہ ہیں آجی ستیتی ہے ماتا کہ برما وشنو مہش اب اپنے کام پر لگو برما کا کام شرشتی رچنا جیو بنانا اور وشنو جی کا پارن پوشن ستی چھی اور سہار بھگوان سیو کا کام ہے ایک بنا ایک پار ایک مار ایک کس لیے ایبال کھل کیوں بنا رہا خیل ایک تب بنا دے اس گندے سریز مگ گدے بنا جنگلی جانور بنا اور ایک پال اور ایک مار بھئی پسو جیسا کام ارگل کیوں کر رہا کھا اس کا کارن کیا ہے یہ کارن کبھی صاحب نے بتا کہ یہ کارن بھائی ان کے پتا نرندن جی جس کو برم کہتے ہیں جس کو سناتن پرمات ما کہتے ہیں اور اس نے سراب لگا ہوا اس کو ایک لاکھ جی روز کھانے کا اور بھائی یہ اس لئے یہ سارا کاری کو دے رہا کیا ایک بناوے ایک پالا ایک مار ہے ایک لاکھ جی روز اس کے پاس بیز دیت آتے اب یہاں پتا چالے گا وہ کون ہے درما جی کہتے ہیں ہم لوگوں نے ان سے کہا ماتا ہم کس پر کار ان پر جاؤ سرجن آدھ کاری میں سفل ہوں وستر بھومی کا بھاو ہے جل جل سار دیکھا سب ستھان جل مگن ہے ہماری بات سن کر وکل یان مئی سروپنی بھگوطی کا مخ مندل مسکان سے بھر گیا آسن لگی ماتا ہے ڈریو مت اور اس ویمان میں بیٹھ جاؤ لہا تم نصار خیل دکھاتی ہوں اچھا پوروک نربک ہو کر ویمان میں پرویس کر جاؤ آج میں تمہیں ایک دبوت درشت دکھلاتی ہوں اس رتن زڑیت ویمان پر چڑھ کر ہم لوگ آرام سے بیٹھ گئے برماز کہتے ہیں من کے سمان تیور گتی سے چلنے والا وہ ویمان جس اے پریچی ستان پر گیا وہاں سمپول پھلوں سے لجے ہوئے انیک ورخ سندر تھے آگے ایک اچان سندر نگر دکھائی پڑا اکشن بھر کے بعد ہی وہاں ایک دوسرے سندر پردیس میں جا پہنچا ویمان میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے وہاں نے دیکھا انوپم نندن ون تھا سنکڑوں افسرائیں یک سگندر ودہ در اس پاری جات پاری جات کے اپون میں گاتے ایم بیہار کر رہے تھے دیکھا تو وہیں پر مہا بھاگ اندر بھی بیٹھے تھے ان کے سمیپ ان کی پران پر یہ سچی ودمان تھی اسی سور کے درست کو دیکھ کر ہم آس تکیت ہو گئے اتنے میں ہمارا بیمان تیزی سے آگے چل پڑا وہ دیو دھام برم لوک میں جا پہنچا وہاں دوسرے برم راج مان تھے انہیں دیکھ بھگوان شنکر وشنو نے مجھ سے پوچھا کہ چطرانن یہ اوینا سی برم کون ہے اب یہ بات دیکھنا دیو دھام پرم دھام یہ برم لوک ہے ان کا جو دیو دھام اور پرم لوک جیسے راز دھانی یہ ان کی برم لوک ہے اور برم لوک ہے نرنجن کا لوک ہے کال کا لوک ہے وہاں ایک دوسرے گرم آج مان تھے تو میں نے اتر دیا کہ مجھے کتھ نہیں پتا سرستی کے ادشتہ یہ کون ہے اتنے میں من کے سمان تی بیمان ترنت وہاں سے چل کر کائلاس کے سرم سکھر پر جا پہنچا وہاں بیمان کے پہنستے ہی ایک بھگ بھون میں تر نیتر داری بھگوان سنکر اور ملے ایک سنکر جی تب بیمان میں بیٹھا اور اس نے ایک اور پہایا پھر آ گیا وہ کائلاس پر تین نیتروں والا وہ نندی بیل پر بیٹھے تھے نارد اس میں بھگوان سنکر تکھا ان کے انہے گڑھوں کو دیکھ کر ہمارے آسطریہ کی سیمان آ رہی ایک شیو جی بیمان میں بیٹھا ہے دوسرے شیو جی اور دیکھ رہے ہیں ارسن بر کے بعد وہ بیمان اس سکھر سے بھگوان کے سمان سال سے اڑا اور بیکنٹ لوک میں پہنچ گیا وہاں بھگوٹی لکسمی کا بھگوٹی تھا بیٹا نارد وہاں میں نے سمپتی دیکھ اس کا یہ بتائیں گے کبیر صاحب اور غریب دا ساستر کہ یہ کون تو وہ دوسرے برما تھے اور کون یہ برما تھے اس اتم پری کو دیکھ کر ویسنو کامن آستری کے سمندر میں گوتا کھانے لگا وہاں کامل لوچن شریحری وراج بان تھے اتنے میں ہی پون کیسے باتیں کرتا ہوا ویمان پرنت اڑ گیا اس تبی آگے چالے یہ تین لوگ تو دیکھ لئے برما ویسنو سیو کے جو جس کو مہا برما مہا سیو مہا ویسنو کہتے ہیں آگے چلے آگے امرت کے اسمان میٹھے جلوالا سمندر ملا وہیں پر ایک منہر دیب تھا مندار اور پرپاری جات آجی ورخص اس کی صوبہ بڑا رہی تھی منہر ورخص اس دیب کی کونے کونے سے سسو بیٹھ رہی تھے اس دیب میں منگل میں منہر پلنگ بچھا ہوا تھا باتی باتی کے رتنوں سے اس کی ترشوبہ ہو رہی تھی اس نے پلنگ پر ایک دیو رمنی بیٹھی تھی سندر لڑکی بیٹھی تھی عورت بیٹھی تھی ان کے پر بہاو پرن دیوی تھی مانو کروڑوں بجلیاں ایک ساتھ تمک رہی ہوں ویسی سندر اس تری کو میں کبھی نہیں دیکھا تھا پاس میں انیکوں سادق بیٹھ کر ہریم اس منطر کا جب کر رہے تھے بنیسوری مئیسوری آدھی ناموں سے ہردہ یگم کرنے والے دیو کنی اچاروں سے ہمیں بلکل نہیں انبیج ہم نہیں جانتے نارد تب بھگوان ویسنو نے ان چاروں سہینی بھگوتی کو دیکھ کر ویویک پور وقت نشطے کر لیا کہ یہ بھگوتی جگدم بہا ہے جگدم بہا ہے تب انہوں نے کہا کہ بھگوتی ہم سبھی کی یاد کارن ہیں آدھی کارن ہیں جب میں چھوٹا سا تھا اب کبیر سا کھول لیں گے ساری تاڑی نے یہ جگہ جگہ پر رہی سا جب اتھپن ہو رہے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا جب ایک بھر دیکھ تھا اس مات کو اب کبیر سا بتاؤ کہ یہ مات کون تھی اور کیسے یہ پیدا ہوئے نارج جی تب بھگوان ویسن نے جس پر لیا ورن میں بھی مجھے درست نمیت اس میں میں بالک روح میں تھا ویسن جی کہ اس مات آگے تو میں پہلے دیکھ تھی جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس میں میں چھوٹا سا تھا اب یہاں پر ایسے کھل کھل آدھر سے دیو روح میں فرمات سب سکتی مان روح میں پوز رہے ہیں یہ دیوی بھاگت میں کتھا سنا رہا ہوں اس پران میں تھے ابھی تو کبیر صاحب ساستر میں سروع بھی نہیں کیا ہے ابھی ساستروں کا سماوی صاحب کی ہر دن بٹھاؤ کہ میں کہ میں بول رہا ہوں اگر میں سیدھا کہہ دوں اس کتھا کو تم ماننو کوئی نہ پہلے یہ سناو جو ساستر آپ ماننے ہیں کہ یہ تو ہمارے آدھرنی ساستر ہیں اٹھارہ پران ان اٹھارہ پران میں سے چوتھی کتھا پران سنا رہا ہوں جگدم یہ دیوی بھاگت مہا بھاگت کی پتھا بھاگت جگدم بھاگت تاکست ہوتی برمازی کہتے ہیں اس پرکار بتا کر بھاگوان وشنو نے پھر کہا کہ ہم لوگ بارم بار پرنام کرتے ہوئے ان بھاگت کے پاس چلے ہم سبھی ارثات میں وشنو اور سنکر برمازی کہے میں وشنو اور سنکر تینوں جنے دوار پر دیکھا تب یہ مسکرا کر آسن لگی پرن تو ہم تینوں کو اسطری بنا دیا درمازی کہتے ہیں ہم تینوں لڑکی بنا دیئے اسمائی نے اب اسموں سے علم کرت روپ واری یوتی بنگے سندر گینے اور سندر روپ ہوگیا لڑکیاں کے سا اب ہمارے اسطریہ کا پار نہیں رہا پھر ہم اس دیوی کے سنکت تلے گئے پھر اس مات کہ ہم نزی کون سے ہم اسطری روپ میں تھے ہم باغوتی کو پرنام کر سامنا بیٹھ گئے وہاں دیوی کی ہزاروں سے لیا وراج مان تھی نارد میں نے جو یہاں عد بھدر سے دیکھا وہ بتلاتا ہوں تم جان دے کر سنو باغوتی بنیشوری کے چرن کمل کے سمان کمل تھے ان کے پیر کمل کے سمان کمل تھے سندر تھے نکھ سوت درپن کا کام کر رہے تھے نا کھون ایسے چمکج جیسے سیسا دیکھ لے مو دیکھن والا باغوتی کے نکھ میں سے مجھے ستھاور جنگم سارا برمان برمان وشنو رودر وائیو یہ سب دکھائی دے دیے اور وہی میرا جنم ستھان کمل بھی دیکھا اسی پر میں چار موخ والا برمان بیٹھا تھا سیسا بھگوان وشنو بھی دکھائی دی اس کے ناکھون میں جیسے درپن میں دکھا کر رہے یعنی یہ ساری چیز چھتے ہیں اور یہ دکھائی دے جی اس ناکھون کے ماں وہ برمان دکھائی دی میدو کیٹپ بھی درشتی گوچر ہوئے وشنو اور سنکر کا من بھی آستری سے برگیا تب میں وشنو اور ادھر برما وشنو سیو تینوں نے مان لیا یہ دیوی اکھل جگت کی جننی ہے یہ سارے سب جیو کی بنانے والی ماتا ہے ہم ان دیوی کی جھانکی رکھتے ہیں جھانکی دیکھتے رہے جھانکی مانے درشت جیسے چھبی جنوری پہ جھانکی نکالی جاتی ہے راجیوں کی نیاری نیاری اور ان کو اس جھلک کو دیکھا اس راجے کی اتما اتما وست اتما میں پورے سو ورث بیتی تو گئے اس تری ویس میں پرنیت سری وشنو نے سمی انسار ان بھگوطی بنی سوری کی ستوتی آرم کی عورت کے روپ میں ہی عورت بنے بنے بھگوان وشنو نے مات کی ستوتی سرو کر دی بھگوان وشنو بولے ہے پرکرتی دیوی کو نمسکار ہو اب دیکھو یہ بات سنا یہ پرکرتی کون ہے یا گیتہ جی بھی سناؤں گا جب پیٹا بھرائے گا کبیر شاہب کون سے سن دو بھولا کرتے یہ سارے ساستروں کے جاتا تھے پرکرتی دیوی کے کو نمسکار ہو اور مہرسی جاند کہتے ہیں کہ تین چیز انادی ہیں پرکرتی بھگوان اور جی انہوں پرکرتی کا بنا برا کون کیسے کہتے ہیں نرگن روپ کو مانا سرگن کو نہیں مانتے ہوئے اور سرگن بنا نرگن کے اکر پھول بنا گند آوے کے اکر پھول کے بنا سرگن بنا نرگن ہوگا کیسے ایسے مہاراج بتاتے ہیں سرگن بنا نرگن کس کا ما اب ورخ جو ہے آم کا پودا نرگن روپ میں آم کے گلج میں ہے تو اس نرگن میں کہ چاہتا ہوں تو سرگن بنے تو لاب دے آم کی اس بیجتے سرگن آم کا پودا ہو گئے اور پھر وہ آم سے لدبت ہوتا ہم کے لاب ہو رہا تھے ہمیں تو سرگن پرمات سامنے آکر جب بات بڑے اور وہ پرمات شند کے ماجمتیں آتے ہیں بھگوان بولے پرکرکی دیوی کو نمسکار ہو جو کلیان میں سروپنی ہے منورس پورن کرنے والی ہیں ان بھگوزی کو بارم بار نمسکار ہو تمہارے بنائے آپ کے ناکھون میں ہم نے سارا چیز دیکھ لیا آم بی اس میں تھے اور آپ نے سورہ برم آپ کے ناکھون نام دکھائی دیا تم مہا بجہ سروپنی ہو تمہارا وگر کلیان میں ہو تم منورس پورن کر دیتی ہو میں بار بار تمہارے چلنوں میں مستق جھکاتا ہوں بھگوان سنکر بولے ہے جیوی یدی مہا بھاگ وشنوں تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن والے برمہ بھی تمہارے بالک ہیں اس سنپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چاتر ہو ماتا پرچوی جلپون آکا سگنی جانیندری کرمیندری بودھی من انکار یہ سبھی تمہیں ہو اس سراتر جگت کو تمہیں بناتی ہو ماتا برما وشنوں اور محیس کا روپ دھان کر کے تمہیں سنسار کی رتنا کرتی ہو برما جی کہتے ہیں عدو تیزوی بھگوان سنکر کی یہ بات سوٹی کرنے پر بھاگوطی جگدنبکہ نے نروان منتر کا سپست اچان کیا سنکر ماتیو جی کو اپار حر سوا بھگوطی کے چرنوں میں مستق جھکا کر وہ وہیں بیٹھ گئے وہ بھی مہا مہا جگدنبکہ چرنوں پر گر پڑیا میں بھی برما جی کہتے ہیں میں بھی بھگوان بھگوطی جگدنبکہ یعنی اس مہا کے چرنوں میں بھگوطی تم اکھل جگد کی سرشتی کرنے والی سد روپا ہو بھگوانی تم ایک ہو اجھا سکتی ہو شمپون سوطنتر ویدو نے تمہارا یوں گیان کرا ہے ماتا تمہارے سمپرک سے ہی میں بھرما سرشتی کرنے میں وشنو پالن کرنے میں اور سنکر سہار کرنے میں کسل ہے اب کیا کہتے بھرما جی کہ میں تو سرشتی کرن میں اور وشنو پالن کرن میں اور شیو جی مارن میں آپ کی سکتی سے ہی ہم کامیاب ہیں اگر آپ ہمارے سے دور ہو جاؤگی اگر ہمارے سکتی پرویس نہیں کروگی تو ہم کچھ بھی کوئی نہ اب درمان جی ایک ادب پرشن پوچھا ہے یہ اور آپ جان رکھنا یہ پاس دن کا ست سنگ اس ہمارا چلے گا درمان جی پوچھا ہے وید کہتے ہیں ایک می وا جو تیم بھرم یہ تو کیا یہ تو کیا وہ آتما آتما سروپا تم ہی ہو اتھوا بھے کوئی اور ہی پورس ہے میرے اس سندھے کو دور کرنے کی کرپا کرو کسی مہان پن کے پرباو سے ہی مجھے آتھ کے تمہارے چرنوں کی سیوا سلوب ہے تم اس تری ہو یا پورس ہو مات سے پوچھا ہے آپ لکھا ہے بید میں کہ وہ برہم ایکی برہم ہے یا ایکم ایواب دیوٹیم برہم اس اتھر کا پرشن کا اتھر مانگتے ہیں برمہ جی کہ تم اس تری ہو یا پورش ہو یا برم اور تم ایک ہو یا نعرے ہو یا ایسے بھی مجھے ویس دروف سے کرپا کر بتاؤ برمہ جی کہتے ہیں اس پرکار میں نے بھگوٹی جگدم بکہ سیوی نے پروک پوچھا وہ مدھور بانی میں مجھ سے کہنے لگی دیوی نے کہا اب ماتا بتا جی ہے کہ ہم ایک ہیں یا دو سن برم ایک ہے یا دو سن دیوی نے کہا میں اور برم ایک ہی ہیں اب یہ بچارت جانتے سن ماتا کہہ رہی ہے کہ میں اور برم ایک ہی ہیں مجھ اور ان برم میں کبھی کنٹیت ماتر بھی بھی نہیں میرے میں اور اس برم میں کنٹیت ماتر بھی 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 نہیں ہے جو وہ ہی میں ہوں اور جو میں ہوں وہ ہی وہ ہیں اس سے دھوتا کہ بھاگ میں بھاو سے بولا جا رہا ہے آگ اور سپس کرتی ہیں بودھی کے بھرم سے بھی پرتیت ہو رہا ہے برم جی اس سارے سنسار میں میں ہی وی بھن بھن نام سے میں وکھات ہوں میں سکتی روپ دھان کر کے پراکرم کر ہوں یعنی پرکرتی بن شکتی بن سکتی کے پران کر جانے پر سمجھ پرانی نسپ اران ہے اگر میری سکتی سمجھ سے نکل جا تو تم بھی اور یہ سب جی کچھ بھی کونیا یہ میرے سی چل رہے ہیں دیوتا اب میرا کاریہ صد کرنے کے لئے بیمان پر بیٹھ کر تم لوگ سگر پدار ہو اب کیا کہتے ہیں کوئی کچھین کاریہ اپسٹیت ہونے پر جب تم مجھے سمن کروگے میں سامنے آ جاؤں گی دیوتا میرا تثہ سناتن پرماتمہ کا دھان تم صدا کرتے رہنا اب یہ بات بچار سے سنو بہین اور بھائیو یہ دیوی پران آپ نے سناؤ میں اب یہ پوائنٹ سمجھو اس میں گیتہ جی میں بھی پرمات دوں گا دیوی کہتی ہے دیوتا میرا تثہ سناتن پرمات کا دھان تم صدا کرتے رہنا میرا اور برم کا اس نرنجن کو تم صدا یاد رکھ تین دیوتا کو کہتی ہے میرا میں تمہاری ماں اور وہ تمہارا پتا ان دونوں کاریے سے دھونے میں کنچت مات روی سمجھے نہیں رہے گا اور تمہارے پر کوئی کتھن کاریے اپستیت ہو جا تو تم ہمیں سمن کرو گے تم سامن نہ کھڑی پاؤں گی نیونی کا ترہ پتہ بھی سناتن پرمات بھی دیکھے گا نہیں کہ میں دیکھوں گی اور میں تمہارا ساتھ دوں گی اب یہ کیونکہ وہ کیونہ دکھے گا وہ ہے آکار میں اور اس نے پرن کر رہا برم نے سناتن پرمات مانے کہ میں کسی کو درسن نہیں دوں گا اور سارے کام تو کرے گی اور تیرے ماں کا ماں آؤں گا اور پھر تو سب مہ پرویش کرے گی اور پھر میں بھی نراکار روح میں جاؤں گا آکار منی آؤں گا اب مائی کہتی ہے کہ میں آگے تمہیں سامنے آؤں گی میرا تتھا تتھا یعنی دو ہوگے میرا اور تتھا سناتن پرمات کا جان تم صدا کرتے رہنا اب یہاں سے کبیر صاحب کی وہ شرشتی رچنا یہ کیسے ہوئی یہ کبیر صاحب کی وعنی انصار اور گریب داس جی کی وعنی انصار آپ کو بتاتے ہیں اب آپ نے دیکھا سنا کوئی بھی جانکاری ہمیں ہوئی ہے کسی بھی عشت کے بارے میں کسی بھی پرمات مہ کے بارے میں ہمیں ساستروں کے انقول ہی جانکاری ہیں چاہی درماجی کے بارے میں چاہ ویسنو جی کے بارے میں چاہ سیو کے بارے میں انہی کے انصار رام اور کرسن جی کے بارے میں ساستروں سے گیان ہوا ساستر سنائے سنتوں نے اور ان کو بار بار سننے سے ہمارے ہر جام یہ سکت ہو گیا کہ یہ ہی کرتا یہ درتا یہ مالک اور آپ ملینیون سے کبھی کسی سے ساستروں کے آدھار پر ہی ہماری بودھی کو سلکار یہ ہوا جان کے آدھار پر جیسا سنا قبیر صاحب نے یہ سارا ورنن دیا اور کوئی یہ کہے کہ یہ ساستر اندووں کے ہیں جب یہ ساستر رچے گئے اس میں کوئی مجھب نہیں تھا نہ کوئی ہندو تھا نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی یہ صرف اس میں جب ساستر رچے گئے یہ پرانی ماتر کے لئے رچے گئے تھے اور یہ تھارت تھا ان میں جو رچی گئی ہے وہ کسی مجھب کو دیکھ نہیں رکھی کوئی نہ سوچے مسلمانوں کے آدھار پہ ان سے نیارے بنا دیے ہوں نہیں یہ ساستر پراتن ہیں بہت پہلے کے اور یہ مجھب تو ابھی کوئی تین سو ورس پور سکھ درم اور تیرہ تودہ سو ورس پور مسلم درم اور جیزہ سے جیزہ دو ہجار ورس پور یہ عیسائی درم اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو اس پرکار اس سمیں کے رچیت ساستر ہیں ساستر کو غلط کہنا وہ نادان لوگوں کے کام ہوتے ساستر غلط نہیں ہوتے لیکن ان کا جوڑ نہیں جڑا ان سے اس لئے ان کو کیونکہ وسم پران کو پڑھ کے کوئی سیو پران پڑھ ہے تو کوئنا پڑھ جا اس میں سیو جی کو اتنا مہن بتا رکھ ہے درطی طول رکھ ہے ایک بھگت نے جیسے پوچھا کہ میں سیو جی تو پر کوئنا ماننو چاہے کچھ بھی کہ لو کیوں نہیں ماننے کہ پورن پرمات مات مات یہ جو چاوی سو کر سکتے ہیں میں ان کے کچھ کرم اکسیتر ان کی سکتیاں نیہید کر رہے ہیں جو تنرندر بھگوان نے جیسے ایس پی کے نیم پولس کمیسنر کی نیم اس کی سکتیاں وہ قانون اس کو دے رہے ہیں انتبار نہیں جا سکتے آپ ان کے انترگت کوئی کام ہے تو خوب کر سکتا ہے ان سے بار نہیں کر پائے اسی پرکار ایک بار کہتے ہیں بھگوان شیو کے سامنے بسمہ سر جی نے تپس شاکری اور بارہ ورس تک شیر آسن پہ ایک دن پاروتی جی بولی کہ بھگوان مادہ کے دیو آپ سروجہ ہو سروجہ ایمان ہو اور یہ آپ کے دوار کے اوپر کھڑا بارہ ورس پہ اس کی سنو دیو بھگوان شیو پر سن ہو کہتے ہیں مانگ بھے بسمہ شرکے مانگ ہے اب اتنی بڑا سنے پاتھ ست آدمی پاتھر نہ ہو جا پاروتی نے گائے گن تم مادیو کے دیو ہو تم تو سروجہ سکت ایمان ہو سروجہ